یہ سب چاہتے ہیں کہ میرا دن بہت اچھا گزرے میں بہت اچھا اپنے دن کو جی ہوں بہت اچھا پرفارم کروں پر کیا اس کے لیے صرف یہ سوچ کافی ہے یا کچھ کرنا بھی پڑے گا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایسے پانچ پوائنٹ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اتار دیں تو مزہ آ جائے گا آپ پائیں گے یہ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کتنا انرجیٹک اور پاورفل ہوتا ہے اور یہ آپ کو منٹلی بھی اور فیزیکلی طاقت سے بھر دے گا لیکن یاد رکھئے کہ یہ جیسے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ایک پلین سے ہوتا ہے تو اس پلین کو پرفارم کرنے کے لیے دو کام کرنے ہیں کیا کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں نمبر دو اس پلین کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپلائی کریں تو پھر اس کے اثر اور اس کے اثرات اور اس کے پوزیٹیف چینجز آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے یہ جو میں پانچ پوائنٹ آپ کو پاورفل پانچ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں یہ وہ پانچ پوائنٹ ہے جو میں خود بھی اپنی زندگی میں کرتا ہوں ریگلر ویسس پہ اور وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اسے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیا چینجز آتے ہیں تو کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے جب اس کو اپلائی کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں اچھے دن کی شروعات اچھے صبح کی شروعات اس صبح کے آنے سے پہلے ہوتی ہے کیا آپ اپنا ڈینر ہیوی نہ کرا کریں جس جو لوگ بھی میرے تجربے میں میں نے اپنے اس پندرہ سال کے کریئر میں بے شمار مرتبہ پڑھا اور سنا تو ہو گئی اپنے تجربے سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈینر کو ہیوی کرتے ہیں ان کی صبح کبھی اچھی نہیں ہوتی ان کی صبح کبھی اچھی نہیں ہوتی ان کا سارا ڈائیجسٹر سسٹم رات کے پڑے ہوئے اس کھانے کو ہی پچانے میں رہ جاتا ہے اور صبح آپ کی انرجی ڈراؤپٹ ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اکثر صبح اٹھ کے چائے کافی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں ہمیں ایکٹیو ہونا ہے تو صبح کی شروعات رات سے ہوگی آپ کا ڈینر ہیوی نہیں ہونا چاہیے ہیلڈی ہونا چاہیے ڈینر کیسے اچھا ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کسی کالیفائیڈ ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں اور وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے آنے والے دن کا پلین پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ صبح اٹھ کے اپنے دن کو تیار کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس میں مانسک اور شارعہ کے روپ سے آپ تھک جاتے ہیں پتہ لگا صبح کا وہ خوبصورت پل اور وہ خوبصورت لمحات جو تھے جو وہ پیارا وقت تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا صرف کن چیزوں میں جو آپ کو سٹریس دینے والے جو آپ کو پریشان کرنے والے ہیں تو آپ کے دن کی شروعات کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس پہلے سے تیار ہوں آپ اپنے فون کے نوٹ پیٹ میں اپنے پین پیپر اٹھا کے لکھ سکتے ہیں کہ آنے والے کل میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے یعنی کہ صبح میں آپ کا ٹائم بچا ہوا ہو وہ رش ٹائم آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس سپیئرڈ رہے تیسرا پوائنٹ ہے جو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بستر سے اٹھیں جو بھی آپ کے اٹھنے کا ٹائم ہے یہاں ایک بات اور امپورٹنٹ بتا کے چلتا ہوں جو لوگوں میں بڑا کنفیوجن ہے کہ ہم کتنا سوئیں دیکھیں اس میں وہم کا شکار نہیں ہونا ہوتا ایک ہیلدی آدمی کے لیے ایک ہیلدی ایڈلڈ کے لیے چھے گھنٹے سے لے کے نو گھنٹے کے بیچ میں کہیں بھی اگر نید ہوتی ہے تو یہ آپ کے صحت کے لیے کافی ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہونا جو بھی آپ کے اٹھنے کا وقت ہے اس میں اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے وہ دیکھئے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈ پر جہاں ہیں وہاں یا اپنے بیڈ سے ہٹ کر کہیں بھی اپنے روم میں یا کسی اور بھی جگہ جہاں آپ کو تھوڑی سی جگہ ملے وہاں آپ دو چار پانچ منٹ کی سٹریچنگ کریں اپنے ہر جوائنٹ کو سٹریچ کریں اپنی آرمز کو اپنی ٹانگوں کو اپنی بیک کو اپنے ایبڈمن کو سٹریچ کریں اور یہ سٹریچنگ کیسی ہو سکتی یوٹیوب بھرا پڑا ہے آپ اگر تھوڑا سا اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو چار پانچ منٹ کی بہت اچھی سٹریچنگ ایکسرسائزز مل جائیں گے بہت ایزی بہت ایزی جن کے لئے نہ کوئی ایکپمنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اسپیسیفک پوشچر اور پیٹن کی ضرورت ہے صرف آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی آنی چاہیے دو چار پانچ منٹ میں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ چار منٹ یہ پانچ منٹ آپ جو دیں گے اپنی باڈی کو یہ کمال کر دیں گے آپ کی مسلز کو لچیلا بناتے ہیں دھیر ساری آکسیجن اس کے اندر بھرتے ہیں جو سارا دن آپ کو چاہیے جینے کے لئے مزے والا دن جینے کے لئے یہ وہ کرتا ہے اگلا میرا سٹیپ ہوتا ہے نمبر چار سٹیپ جسے میں کاؤنٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر دیکھیں صبح میں لوگوں کی عادت ہوتی اکثر کچھ پینا یا کچھ ایسے انجوائے کرتے ہیں میں اس کو ہیلدی بھی بنا دیتا ہوں وہ کیسے جو میں خود بھی کرتا ہوں کہ آپ پانسو ایمل پانی لیجئے پانی نہ تو گرم ہونا چاہیے نہ بہت تھنڈا ہونا چاہیے صبح جب آپ بستر سے اڑتے ہیں تو آپ کے سٹمک کا ٹیمپرچر کافی کم ہو چکا ہوتا ہے رات بھر کے ریسٹ کے بعد تو اگر اس پہ آپ تھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو وہ بھی نقصان دے اور گرم پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کے لئے اچھا نہیں ہاں کچھ سپیسیفک لوگوں کو اسپیسیفک کنڈیشن میں گرم پانی ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر کی سپیشل ریکمینڈیشن پر ہو سکتا ہے تو چوتھا جو پائنٹ ہے کہ آپ پانسو ایمل نارمل وارٹر لیں نارمل روم ٹیمپرچر والا اور اس کے اندر چار لکوڈ ایڈ کریں چار لکوڈ گلو کا رس آلو ویرہ کا رس آم لے کا رس شلاجیت اور اشوہ گندھا کا مکس رس یہ دو دو چمچ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں کسی کمپنی کا نام یہاں نہیں لوں گا کیونکہ یہاں کسی کمپنی کو بورٹ کرنا مقصد نہیں ہے یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ آج مارکٹ میں اویلیبل ہیں ایک لکوڈ کی شکل میں اور بہت ساری کمپنیز آرگینک فارم میں اس کو بنا رہی ہیں بینہ کسی کیمیکل کے بینہ کسی چیز کے بینہ کسی شگر ایڈیٹیوز کے یا اس کے اندر پریزرویٹیو کلرز یا ٹیسٹ انہنسر ایمپروو کرے بغیر وہ اس کو بنا رہی ہیں آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے مل جائے گا تو اس کو ایڈ کریں اور ایڈ کر کے اس پانی کو دھیرے دھیرے پیئیں اور یہ جو پانی پینے کا آپ کا وقت ہے اس کو آپ ایسا ٹائم بنائیں کہ جو آپ کی دماغ کو آپ کے جسم کو اور آپ کی روح کو نیوٹریشن پہنچاتا ہوں جیسے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے اس ٹائم کو اس وقت کو اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہوں میں صبح اٹھ کے یہ پندرہ بیس منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے میں اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہوں اس سے مجھے بہت سارے فائدے پہنچتے ہیں ایک ان کا حق ادا ہوتا ہے نمبر دو کہ میری روح کو ایک تازگی ایک جوش اور ایک امنگ ملتا ہے ان کی دعائیں اور ان کی محبت مجھے ملتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے والدین نہیں ہیں ماں باپ نہیں ہیں تو آپ کی بیوی اگر ہے تو یہ فائدہ آپ وہاں بھی اٹھا سکتے ہیں دیکھیں اکثر بیویوں کو شکایت ہوتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے یہ جو قیمتی بیس پچیس منٹ آپ کے ہیں پندرہ منٹ ہیں جس کے پاس جتنا ٹائم بھی ہو سکتا ہے پانچ منٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ ٹائم آپ آپس میں بیٹھیں اس میں کوئی ایسی ڈسکشن جو مزے دار ہو جس میں آپ حس بھی رہے ہو کیونکہ سائنٹیفک سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ صبح میں آپ کا مسکرانہ اور حسنا آپ کے جسم کو آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے تو ایسی باتیں کہ جو آپ کو خوشی دینے والی ہوں پیار اور محبت سے بھری ہوئی باتیں یہ پانچ منٹ چھ منٹ دس منٹ جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں اپنے روٹین میں یہ منٹ آپ ایسے گزاریں یہ جو میں پوائنٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں کاش آپ میرے جذبات کو اور میری فیلنگز کو سمجھ پائیں کہ یہ پوائنٹ سے بہت بڑی ڈیٹیل کا نچوڑ ہے تو یہ جو پانی پینے والا ٹائم ہے جو میں نے آپ کو رس بتائے ہیں ملا کر ان کے ساتھ ہیلتھ آپ کو فیزیکل بھی زبردست ملنے جا رہی ہے اور منٹل اینرژی بھی زبردست ملنے جا رہی ہے تجربہ تو کر کے دیکھئے چوتھا میرا پانچ پوائنٹ ہے ہیلتھی بریکفاسٹ ہیلتھی بریکفاسٹ کوئی سپیشل بریکفاسٹ کا نام نہیں ہے جیسے آج کل ہم زیادہ مارڈنائزیشن کے چکر میں جب علشتے ہیں تو نئی نئی چیزیں کرتے ہیں زرہ یوں تھوڑا سا زرہ ایسے تھوڑا سا زرہ یہ نہیں کچھ بھی سپیسیفک کے ضرورت نہیں ہے آپ کا جو نیچرل گھر کا کھانا ہے وہی آپ کا اچھا بریکفاسٹ ہے وہی آپ کا پاورفل انرجیٹک بریکفاسٹ ہے بریکفاسٹ میں کیا ہونا چاہیے دن کی شروعات ایسے کھانے سے ہونی چاہیے کہ جو نیوٹریشیس ہو آپ کے پیٹ کو نہ بھرتا ہو بھاری نہ کرتا ہو نیوٹریشن پروائیڈ کراتا ہو جس میں صحیح کاربوہائیڈرٹ صحیح پروٹین صحیح فائبر صحیح فیٹ اور صحیح ویٹامینز ہو اور یہ کیسے ملتا ہے گھر کا سادہ کھانا سادی روٹی سادی سبزی ہاں اس سے آپ کو اچھے کاربوہائیڈرٹس مل جائیں گے فائبرس مل جائیں گے ویٹامینز مل جائیں گے لیکن یہ سادے کھانے میں اکثر پروٹین کہیں کم رہ جاتا ہے اور صبح میں اچھا پروٹین لینا نہ صرف آپ کے جسم کو طاقتور کرتا ہے بلکہ آپ کے برین کو بھی انرجائز کرتا ہے آپ کی مسلز کو بھی ہیلدی رکھتا ہے اور سارا دن طاقت سے گزارنے میں مدد کرتا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاٹ سب آپ سے جب بھی ملتے ہیں بڑے انرجیٹک فیل ہوتے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ اپنے ان پوائنٹس پہ آپ کو عمل کرنا ہے اور نظر رکھنی ہے تو ایک ہیلدی بریکفسٹ مان لیجئے آپ کے گھر کی سادی روٹی سادی سبزی ہے اس میں کچھ ایگ وائٹس آپ ایڈ کر لیجئے پانچ چھے جتنے ایگ وائٹس آپ ایزیلی پچا سکتے ہیں وہ ایڈ کر لیجئے اگر آپ نون ویجیٹیرین نہیں لینا چاہتے اور آپ ویجیٹیرین سورس میں ہی جانا چاہتے ہیں تو آج مارکٹ میں پلانٹ بیس پروٹین شیک موجود ہیں جن میں شوگر نہیں ہوتے کیمیکل نہیں ہوتے اور وہ پی اماؤنٹ سے یعنی کہ مٹر سے اور براؤن رائس سے وہ پروٹین نکال لیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت ہیلدی آپشن ہے آج ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو اچھی کمپنیز ان کو بنا رہی ہیں تو آپ ایک سکوپ ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ چمچ ان کا اور ایک پروٹین شیک بنا کے آپ اپنے اس بریکفاسٹ کا سار اسے بھی لے سکتے ہیں یہ پلانٹ بیسڈ ہے یہ ویجیٹیرین لوگوں کے لیے جو نون ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ ایگ وائٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں یا لو میں عام طور ساری کمنٹ نہیں کرتا سب کو تو ایگ وائٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک ہیلدی بریکفاسٹ ہوا ان پانچ پوائنٹس کو اگر آپ اپلائی کریں سٹیپ بائی سٹیپ اور روزانہ عادت بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے بڑے بڑے چینجز اپنی صحت کے اندر محسوس کریں گے دیکھیں کوئی بھی چیز رات و رات چمتکار نہیں کرتی ایک دن میں سر نہیں کرتی یاد رکھئے کنسسٹنسی ضروری ہے ڈیڈیکیشن ضروری ہے کنسنٹریشن ضروری ہے آپ ان پانچوں پوائنٹس کو فالو کیجئے اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیا کیا چینجز ملیں امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بہت ساری دعاوں کے ساتھ الویدہ